فرحان یہ فرحان کہتا ہے کہ فیمس ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں مشہور ہونے کے لیے ماشاء اللہ کوئی وظیفہ بتا دیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فیمس ہونا کوئی کمال نہیں ہے گمنامی کی زندگی ہو اور خدا کی یاد ہو یہ حاصل زندگی فیمس ہونا جو ہے وہاں لوگوں کو آج یہ پاپولیریٹی پاپولیریٹی کا یہ لگاوا ہے لوگوں کے اندر اور یہ فیمسیٹی ہو جائے فیمس ہو جاؤں یہ فیمس نہیں یہ سب سے بڑی فیم یہی ہے کہ غلام اپنے مالک کا ہو جائے بندہ اپنے خدا کا ہو جائے تنہائی میں بیٹھ کر جائے پھر وہ خدا کو یاد کرے گا تو اس کو جب پوری کائنات کے گلو گلزار اس کے دل میں اتر آتے ہیں کیونکہ دل کو اللہ جب آئینہ بنا دیتا ہے تو اس آئینے کے اندر پھر ساری کائنات نظر آتی ہے کیوں کہ رب کائنات نے جو نگاہ ڈال دی دل پہ اس سے کہتے ہیں کہ پھر وہ حالت وہ ہو جاتی ہے کہ دل میں ہے تصویرِ یار جب ذرہ گردن جھکائی دیکھ لی دل میں ہے تصویرِ یار جب ذرہ گردن جھکائی دیکھ لی تو اللہ تبارک و تعالی جب دل میں اتر آتے ہیں تب ہی آپ دیکھتے ہیں اللہ والے مراقبہ کر کے یوں بیٹھے رہتے ہیں سر جھکا کے وہ اپنے دل پہ نگاہ کرتے ہیں اور دل میں ہے تصویرِ یار اور یار کے تصویر دیکھتے ہیں اور آنکھیں تھنڈی کرتے ہیں کانوں میں رس گھلتا ہے زبان میٹھی ہو جاتی ہے یہ اصل ہے یہ فیموس ہونا مشہور ہونا یہ آج ہر ایک کو کریز ہے یہ فیموسیری میں کیا پڑا ہے کیا فیموس ہو کے انسان موت سے بچ جائے گا یا فیموس ہو کے قبر کے عذاب سے بچ جائے گا یا فیموس ہو کے اللہ سے کوئی مقابلہ کر لے گا نہیں بڑا بڑے فیموس جو ہے وہ آج زمین بوس ہو گئے ہاں ایمان عملِ صالح تعلق معللہ اتباع سنت اگر نصیب ہے تو اگر جو ہے وہ کہتا ہے کہ خلوت اور تنہائیوں کے اندر بھی گمنامی کی بھی زندگی گزار لیا ہے تو پھر سمجھو پیشے ان کا جو ہے آپ نامِ خیر قیامت تک کی زندہ ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت اگر رضا کے دروازے کھولے ہوئے ہیں لہذا فیموس ہونے کے تمنا کرنا یہ بندگی کی شان نہیں ہے بندہ کیا اس کی حقیقت کیا ہے یہ کیا پیدی پیدی کا شوربہ ہے کیا ناپاک پانی کے قطرے کا بناوا ہے انسان وہ اپنی تخلیق پر نگاہ کرے کیا اس کو مشہور ہونے کا شوق پیدا ہوگا کبھی پیدا نہیں ہوگا اس لئے اصل جو ہے وہ گمنامی جو اللہ کے تعلق اور اللہ کی محبت کے ساتھ مزین ہیں وہ سب سے بڑی شورت اور فیموسیٹی ہے اس لئے آپ ایسی نیتیں نہ کریں بس یہ ہے کہ آپ اپنے جو اللہ سے آفیت مانگیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ملائکہ کے ہاں فیموس ہو گئے جیسے حدیث میں آتا ہے بخاری کے حدیث ہے من ذکر نفسی ذکر تو فی نفسی جو دل میں مجھے یاد کرتا ہے میرے ذکر کرتا ہے میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں ومن ذکرنی فی مالین جو مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو ذکر تو فی مالین خیر منو میں اس کو ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں کہ جو اس کے مجمع سے بہتر ہے یعنی ملائکہ مقربین کا مجمع ہے تو ملائکہ کے تو یہاں آپ تنہائی میں کمریں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ ہو کی ضربے لگا رہے ہیں آسمانوں پہ عالم ملکوتی میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے اس سے بڑی فیموسیٹی کیا ہے اور حدیث میں آتا ہے پھر اللہ تبارک وطالہ اتنا مقبول کر لیتے ہیں اب آسمانوں سے قبولیت جائے وہ زمین پہ اتارتے ہیں زمین پہ اس کی قبولیت پھیل جاتی ہے پھر یہ آلت ہوتی ہے انسان تو کیا جنگلوں کے چینٹیاں جو بلوں کی وہ اس کے لئے بخشش کی دعا کرتی ہیں اور دریاؤں کی مشریہ بخشش کی دعا کرتی ہیں ایسی محبت اور قبولیت اللہ تبارک وطالہ پھیلا دیتے ہیں یہ ہے وہ اصل قبولیت یہ آج کل کی یہ میڈیا پہ یہ فیمسیٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے بھلے آپ کے دو میلین تین میلین چار میلین ویور ہو گئے چار میلین آپ کے وہ ہو گئے ان میلین کوئی حقیقت نہیں ہاں اللہ تبارک وطالہ کیا جو قبولیت اور جو مقبولیت آسمانوں سے زمین پہ اتری یہ اصل ہے اگر یہ آپ کو حاصل ہے بھلے آپ دنیا میں تنہائی میں بیٹھے ہیں آپ کو نہ میڈیا پہ کوئی جانتا ہے نہ خباروں میں آپ کا ذکر ہے لیکن آپ کو وہ مل گیا ہے جو ساری کائنات بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی اس لیے شہرت کی بالکل تمنا نہ کریں بلکہ اللہ تبارک وطالہ کی نظر میں کہ آپ جو اگر منظور نظر ہو گئے تو پھر یہ ساری چیزیں تو قدموں میں آ جانی ہے قدموں میں آ جانی ہے ہاں خود تمنا نہ کریں کہ میں مشہور ہو جاؤں میں مشہور ہو جاؤں ہاں آپ اللہ تبارک وطالہ کی اطاعت اور خدمت خلق کی کام میں لگے رہے ہیں مشہور کرنا آپ اللہ کا کام ہے اب اللہ نے گھر آپ کو مشہور کر دیا اور گلی گلی نگر نگر آپ کا گھر تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا انام ہے جو اللہ تبارک وطالہ جنتوں کی انام سے پہلے دنیا میں بھی آپ کو قبولیت اور مقبولیت کی شکل میں دکھا رہا ہے وہ تو ذہے قسم ہے ذہے نصیب ہے لیکن یہ کہ انسان جو ہے وہ خام خل جو ہے دنیا داری واری شہرت چاہے وہ جو ہے وہ اچھی شہرت نہیں ہوتی باقی ویسے آپ پڑھنے کا نوٹ کر لیں تاکہ اللہ تبارک وطالہ آپ کو اپنا تعلق عطا کر کے جو ہے سچی آپ کو شہرت عطا فرمائے تو اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں سورت آل عمران آیت نمبر ٹوئنٹی سکس سورت آل عمران آیت نمبر ٹوئنٹی سکس یہ آپ نے فورٹی ون ٹائم پڑھنی ہے کسی بھی ہے کہ نماز کے عواض فورٹی ون ٹائم پڑھیں اول آخی گیار مرتبہ درد ابراہیمی پڑھ کے دعا کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ آپ کو جہاں وہ نیک شہرت عطا فرمائیں گے اور نیک شہرت انشاءاللہ آپ کے لئے نافع ہوگی